سرالے کی گوشالہ میں گائے کی موت ہو گئی تو دوسرے کی حالت کم بھیر ہے استانی لوگ کا عارف ہے کہ گوشالہ بننے کے بعد سے یہاں دس سے گیارہ گائے کی موت ہو چکی ہے گائے کی موت کے بعد انتم سنسکار کے لیے پریشت کی ٹرولی بھی نہیں ملی جس کے بعد رہواسیوں نے اپنی ٹرولی میں گائے کو رکھ کر اس کا انتم کیا کیا گائے کو بھوستہ ڈالتے ہیں پانی پھلاتے ہیں یہ گائے کب مری تھی؟ کل کی مریت کی جانکاری آپ نے دی تھی کسی کو؟ کس کو دی تھی؟ بھولا بھولا سنکر کجوہ کب باتایا تھا آپ نے یہ؟ کل دوڑھا ہی بجے آپ نے بتا دیا تھا اس کے بعد یہاں پر کوئی سمیتی کا کوئی بیکتی آیا جس نے گائے کی کوئی دیکھ رکھی ہے آیا تھا بھولا اور ان کے علاوہ کوئی آیا تھا؟ دوسری کوئی دیکھ رکھ میمار گاہ ہے وہ تو گوڑی گاہ ہے ہلتو سی خراب ہے ابھی جو علاج کر دی ہے آپ دیکھتے ہیں شروع تک کیا ہوتا اس کا اور جو مری ہوئی گاہ ہے وہ جو پرواندک ہے یہاں جو یاد ہوئے سمال رہا ہے دولی اس کے حساب سے تو کل مری ہے اور اپنے حساب سے بھی لگاہ کلی مری ہے ماملہ یہ ہے کہ جب سے گوشالہ کی سمیتی بنی ہے سمیتی بننے کے بعد ابھی تک گوشالہ میں دسوی سے گیار بھی گاہ ہے جو کی سنچالن سہینی ہونے کے قرن پرتیو پرابت ہو گئے دیو لوگ گمن ہو گیا آج بھی یہ جو گاہ جس کے لئے ہم لوگ یہاں آئے ہیں گاہ دو دن پہلے کی مر چکے سمیل آ رہی ہے لگی اس کے بعد بھی یہاں پہ جو کام کرنے والے بھائی صاحب ہیں وہ ایسا بول رہا ہے کہ کل دو بجے ایکسپائر ہوئی ہے لیکن گاہ کی سمیل آ رہی ہے اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ اس کو دو دن سے زیادہ ہو گیا اور ایک گاہ جو ہے وہ جانے کی کگار پہ ہے اس کے دورہ سمیتی کہ کسی پدادیگاری کو آپ کے دورہ یا ان کے دورہ کوئی شوٹنا دی گئی نہیں میں نے خود کل ایک بار فون لگایا تھا انیل کاکا کو کی کنفرم کرنے کے لئے کہ گوسالا میں بیل ہے یا نہیں ہے لیکن انہوں نے فون نے اٹھایا بیل کی جانکاری کے لئے میں نے فون لگایا تھا فون نہیں اٹھایا ابھی جانکاری میں کوئی شام کو ملتی ہے چار بجے کی سمتھی اس کے بعد ہم لوگ یہاں اکھٹے ہوتے ہیں ابھی پریشت کا ٹیکٹر بھی نہیں ہے تو ہم لوگ خود کا ٹیکٹر لے کے آئے گاہ کو اٹھانے کے لئے